اسلام علیکم میں ہوں حسن زفر اور یہ ہے فیڈرل پوسٹ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب اکتر حسین گجانی صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے حلقہ این اے وان ای ایک سیون سے انہوں نے انتخاب لڑا تھا اور اس دفعہ یعنی کہ آٹھ فریوری کے انتخابات میں ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے انٹرنیٹ کی تو ہم چاہتے تو یہ تھے کہ اکتر صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ آ جائیں لیکن وہاں پہ اس وقت داردنپور کے ایک ریموٹ آہ ویلج میں یہ اس وقت آہ موجود ہیں تو وہاں سے ذرا مشکل ہو رہی تھی ہمیں ویڈیو پہ کنیٹ کرنا تو اکتر صاحب ویلکم شکریہ جی تو اب ان اپسنشی آئی آپ سے ان اوے ہماری گفتگو ہو سکتی ہے بٹ دیٹس ای لاٹ فور اس فور ناؤ تو درہ یہ احوال بتائیے کہ آپ کے حلقے میں این اے وان ایٹ سیون میں انتخابات کی کیا صورتحال تھی سارے ملک میں تو دھوم مچی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو بھی پیپل آر سو انہیپی اسپیشلی پی ٹی آئی کنڈیڈیٹس تو آپ تو پیپلز پارٹی کے کنڈیڈیٹ تھے تو آپ کی کیا تأثیر آتے ہیں اس بارے میں حضر صاحب دیکھیں جو تو حقیقت ہے جی ہماری پیپلز پارٹی کو یہاں اس ڈسٹرکٹ میں اتنی سٹرانگ پوزیشن میں نہیں تھی لیکن یہاں جو زیادہ ووٹ پڑھا ہے جی وہ جو مطلب پیپلز پارٹی کو پڑھا ہے پی ٹی آئی کو اوکے اور لیکن تھاندلی کی بھی جیسے وہ کہتے ہیں نا مدر آف آل ریگنگز تو یہاں تو مطلب ریکارڈ بیٹ ہو گیا جی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہاں این اے ون ایٹ سٹھ سے اویس لغاری صاحب جو فاروق لغاری صاحب کے ساتھ زادے ہیں جی جی تو وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ جو لوگ ان کے جو پولنگ ایجنٹس فارم فورٹی فائیب لے کے آ رہے تھے جی ان کا ٹوٹل سکینڈیڈیٹ ان کے اگینسٹ جو تھے وہ ایک سجاد نام تھا ان کا سجاد چینہ صاحب اوکے تو وہ ساتھ ساتھ ٹوٹل کرتے جا رہے تھے جی اویس لغاری صاحب کوئی میرے خیال ہے تین چوتھائی پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ آ گئے تھے وہ تیس باتیس ہزار سے ہار رہے تھے تو ویس لغاری صاحب جو بظاہر تیس باتیس ہزار سے ہار رہے تھے جی تو وہ صبح ہمیں پتہ چلا کہ وہ الیکشن جیت چکے نہ صرف سبائی ہلکے سے بلکہ قومی ہلکے سے بھی دونوں ہلکوں سے ان کو مہربانی ہوئی تو پتہ نہیں کس کی مہربانی ہوئی کہ وہ جیت گئے اور ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کے تو تو کیا یہ ان کے جہاں پہ اگر کینڈیڈیٹس جو اپنا فارم فورٹی فائیو کے حساب سے اپنا ٹوٹل کر رہے تھے وہ کچھ اور تھا لیکن جب دوسرے دن صبح ریزلٹ آئے تو وہ کچھ اور تھے جی تو یہ 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 کیا لگاری صاحب کے لئے بھی تاجوں کی بات تھی ان کے وائس میسیجز وائرل ہوتے رہے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہم جب گئے آر او کو ریزلٹ سبمیٹ کرانے تو ہمیں کہا گیا کہ فارم فورٹی فائیو یہ والا بھی دے دیں اور ایک بلینک فارم فورٹی فائیو پہ بھی دست کر کے دیں ایکسیلنٹ تو مطلب اس طرح سے یہ فرمائش کس نے کی اکتر صاحب یہ تو بہت انٹرسنگ سٹوری ہے یہ فرمائش کس نے کی یہ فرمائش تو جی آپ سمجھ سکتے ہیں کون کر سکتا ہے تو فرمائش کس نے نہیں ہم ہم انسسٹ نہیں کریں گے ویسے آپ تو آپ کا تو اپنا بیک گراؤنڈ ہے آپ پاکستان پولیس سروس کے افسر رہے ہیں انٹیلیجنس میں آپ نے سرب کیا ہے آپ نے بہت امپورٹنٹ پوزیشنز ہولڈ کیے رکھی ہیں سن میں ڈی آئی جی اور سی سی پی او کراچی رہے ہیں آپ آپ انٹرسٹینڈ دیس ٹنگز ویری ویل یہ جو تو یہ بتائیے کہ یہ اس میں جو ابھی ایک بہنس چل رہی ہے میڈیا پہ جو کمیشنر راول پنڈی صاحب بلاکٹر چٹہ صاحب کے بیان کے بعد ایک وہ ایک سپاک ہوا یہ سارا کہ اس میں تو کمیشنر صاحب کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا اور اس میں سی سی پی ہو کا کیا لینا دینا ہے آر پی ہو کا کیا لینا دینا ہے انتخابات سے وہ تو صرف ہیں کہ بڑی دیکھائے جو ڈسٹرک چٹرہ کمیشنر خےDEN کو بنایا گیا تھا بنایا گیا ہے یجینر اگزیٹلہ لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کمیشنل کوئی مطلب کوئی پرسنل رول تو نہیں ہوتا نا اس سارے کھیل میں تو ان کو کیا بتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہاں پرسنل رول اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ انسٹرکشنز لے رہا ہوتا ہے آگے پاسان کر رہا ہوتا ہے وہ ایک طرح زدہ کھانا ہوتا ہے تو اس بچارے کو جو انسٹرکشنز ملتے رہی وہ آگے کنوے کرتا رہا اور ڈی سی سارے ظاہرے اس کے سبارڈنیٹ ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں تو وہ ان کو بھی کنوے ہوتا رہا تو انہوں نے بھی نوکری کرتا چاروں نے سارے تو یہ سارے یہ تو بہت ہی یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے لیکن اب جو ہوا سو ہوا کل اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے شام کو جو میڈیا ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی اب دو ٹیبینلز بنائے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن نے تاکہ وہ یہ جتنی شکایات ہیں اس کا کوئی ازالہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ یہ تو سینکڑوں شکایات ہیں اور اگر وہ دو ججز ایک ایک کے شکایت کو سننے بیٹھ جائیں تو یہ تو برسوں کا کام ہے تو اس بات کو تو بھول کے آگے بڑھ جانا چاہیے ہاں زیر بات یہ ہے کہ دیکھیں نا اگر وہ دو ججز لگے بھی رہیں اور اگر وہ سنسیرلی کرنا بھی چاہیں تو بھی شاید وہ لوگ جن سے دھاندلی ہوئی ہے وہ صبر کر جائیں سوال یہ ہے کہ آگے کوئی کرنے کے موڑ میں بیٹھا بھی نہیں ہے کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا تو کسی کو کیا انصاف ملنا ہے تو اس کا الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے یا جو الیکشن کمیشن کا اٹیچوڈ رہا ہے تو وہ تو مطلب اب اس سے کوئی توقع رکھنا کہ وہ کسی کو انصاف دیں گے آپ دیکھیں جو تین اسلامبال کے حلقوں کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور اور ان کی جو اپوننٹ سے ان کی اپیل ایکسپٹ کی گئیں جی وہ جب دوبارہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے تو انہوں نے دس منٹ لگایا ان کے سب کا ایک سٹیڈیو ٹائپ آرٹر کر کے سب وہ دوبارہ سے ان کی خارج کے ساتھ کر دیا یایس یایس تو یہ اس الیکشن کمیشن سے آپ کیا ایکسپٹ کر سکتے ہیں نہیں وہ تو لیکن وہ تو ہمارے سامنے جو ریالیٹیز آ رہی ہیں وہ تو ہمارے سب کے سامنے ہی ہیں تو اب اس میں آپ ذرا سیاست پہ اوور آل ذرا کومنٹ کیجئے کہ ایسے محول میں اور ایسی صورتحال میں جو سیاست ہو رہی ہے اب پنجاب اسیمبلی کا اجلاس آج ہوا ہے وہاں پہ برداری ہوئی ہے اور اب نئی حکومت تشکیل دی جائے گی پیپلز پارٹی وچ یو بلانگ وہ ان کی اور ان کی کوئلیشن گورنمنٹ آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی فنڈامنٹل کوئسچن تو یہ ہے کہ اب یہ حکومت کتنی پائیدار ہوگی اور کتنی با افتیار ہوگی سر مجھے یہ گورنمنٹ کتنی پائیدار ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس کی ابتدا ہی یہ الیکشن میرا خیال ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے زندگی میں اتنی زیادہ دھاندلی میں نے کبھی نہیں دیکھی نہیں دیکھیں نا وہ جو یہ گورنمنٹ اب کیا چلنی ہے مجھے تو نہیں رکھتا کہ یہ کوئی سٹیبل کمنٹ بن سکے گی جب کائنات کی ساری قوتیں ہم نے بھی اپنی لیڈرشپ سے بات ہوتی رہتی تھی جی تو مجاریٹی بلکہ پبلک بھی ہمارے ووٹرز بھی میں خود بھی ذاتی طور پر اس چیز کے ہم لوگ قائل تھے کہ نون لیگ کے ساتھ کوالیشن بنانا ایک طرح کی خودکشی ہوگی لائی تو لیکن آگے سے پارٹی لیڈرشپ کا بھی موقف یہ تھا کہ جی ہماری مجبوری ہے ہم تو چاہتے تھے کہ پی کی آئی لیڈرشپ آئے اور وہ مضرب ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرے تو ہماری شاید ان کے ساتھ ہم گورنمنٹ بنا بھی لیتے لیکن انہوں نے اتنا ریجٹ آگے سے سٹانس لے لیا آگے جی ہم نے تو کسی سے بات ہی نہیں کرنی تو ان حالات میں پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس آپشن کیا تھی تو ظاہر ہے پھر ہمیں مجبوراً پھر یہ کی ساتھ کوالیشن بنانی پھر تو آپ کی اسی بات سے ابھی مجھے یاد آیا کہ یہ جو اگر آپ کے ہاں ریزیسٹنس تھی پیپلز پارٹی میں نون لیک کے ساتھ کوالیشن کرنے کی تو اس میں تو سننے میں آ رہا ہے کہ بلاغ البھٹو صاحب بھی ذرا ناخوش ہیں اس ساری صورتحال سے آہ اس آن لائکل آن لائکلی ماریج بیٹوین دو پارٹیز انہوں نے بہت ایک اصولی سٹینڈ لیے رکھا ان کا بہت بلکل میں سمجھتا ہوں بلکل ٹھیک سٹانس تھا لیکن پھر آپ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ پی ٹی آئی کی ریجیڈیٹی نے ان کو مجبور کر دیا کہ چلے ٹھیک ہے جی جو بھی ہے جو ڈیموکریٹک پروسیس اس کو چلنا چاہیے اگر ڈیموکریسی ڈیریل ہو گئی اس میں کئی خطرات بھی تھے نا جی اگر ان کا فرض کریں ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیریل ہو گئی تو پھر کئی آپشنز تھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پھر وہ یا تو یہ ہوتا کہ اندیگران سیٹ اپ کو چھے مہینے کے لیے اسٹینڈ کر دیتے اور یا دوسرا یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی اور اگلی سیچویشن بھی ہو سکتی تھی کہ آپ یعنی کوئی مطلب مداخلت بھی ہو سکتی تھی مداخلت سے مراد ہے آپ کی کہ مارشنل لاؤ یا امرجنسی مارشنل لاؤ کہلیں آپ یا کوئی بھی ڈیموکریسی ڈیریل تو ہو سکتی تھی نا جی اس پر رات تو تھے پھر یہ شاید تو اب کیا صورتحال ہے پیپلز پارٹی کچھ عرصے کے بعد ایک دو مہینے کے بعد کیابنٹ میں آ جائے گی کیونکہ رات تجزیہ تو ایسے ہی ہو رہے تھے کہ جی اب یہ سمال کیابنٹ سے سٹارٹ کریں گے اور پیپلز پارٹی کے لیے جو وزارتے ہیں ان کو ابھی رہنے دیا جائے گا اور پھر ایٹا لیٹر سٹیج وہ مطلب ایک ونڈو ڈریسنگ کرنے کے بعد سر جہاں تک میں سے جانتا ہوں بلاول کو میرا نہیں خیال کہ وہ اس پر اگری کریں گے اگری تو وہ پہلے کوالیشن پر بھی نہیں کر رہے تھے لیکن پھر مجبوراً کرنا ہی پڑا نہیں لیکن وہ جو ایک مجبوری تھی وہ تو یہ تھا کہ مخلوط حکومت بنائے وہ بن گئی اب ان کا کام ہے مخلوق حکومت مطلب ہم پیپلز پارٹی نے بنانے میں مدد کر دی ہے تو اب یہ تو میرا خالے کوئی توق نہیں بنتی کہ آپ اس بات پر اڑے رہیں کہ جی آپ ضرور منسٹریز بھی لیں وہ تو میرا خالے رہیں نہیں دیکھیں اگر وہ تو پھر نون لیگ والے بھی یہ نہیں چاہیں گے نا کہ پچھلی دفعہ کی طرح آپ مطلب کیا میں کیوں کہ میٹھا میٹھا ہاپ اور گڑھا گڑھا مطلب کر کے اور آپ لوگ سائیڈ پہ ہو دیں کہ نہیں بھائی ہم تو اس معیشت کے دے مہدار نہیں ہیں ہم تو فلان کے دے مہدار نہیں ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ تو شیفہ شریف ہم نے سارا میٹھا میٹھا آپ آپ انہیں کوئی کرنے دیا ہے کہ آپ سارا آپ ہی کرنے ہیں کڑھا کڑھا ہمارے کے رہنے پر نہیں تو نہیں تو کڑھا کڑھا آپ نے انہیں دیا نا مطلب دیکھیں نا میٹی میٹی چیزیں صدرے پاکستان گورنرز چیئرمن سینٹ اتنی اچھی اچھی چیزیں تو آپ کے پاس ہیں تو صدرہ آپ سمجھتے ہیں صدر کتنا ایک پاورفل ہوتا ہے وہ تو ایک سمبولک ایک یہ مجھے تو مجھے تو افتر صاحب اس میں یا پریزیڈنٹ ہو یا گورنر ہو ایس اچ کوئی ایڈمیسٹیف پاورز تو نہیں ہوتی ان کے پاس نہیں بلکل نہیں ہوتی لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ زرداری صاحب بہت دور اندیش آدمی ہے اور زیرک سیاستدان ہیں وہ دور دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی چیزیں رکھی جائیں پاس کہ اگر یہ چلے بھی جائیں حکومت برخاص بھی ہو جائے اور اسیمبلیاں تحلیل بھی ہو جائیں تو یہ تو یہی بیٹے رہیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ کانسٹیوشنل پوزیشن سے کانسٹیوشنل پیار رہے ہیں ہم ڈینے ہم ڈینے آہ ڈینے جو آپ ساری سیاست کو ایک طرف رکھیں گے مجھے جس چیز کی وری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں اہم اب اتنے کانترو ورشیل کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایم اف ہمیں بیل عائوٹ کرے گا دوسرے ملکوں کے دیتے ہیں ملکوں کے دادت سے ہمارے ڈالر جیساں 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 اگر آی ام آف ہمیں اپنے دیتے ہیں ایتنے کانترین لیکنس کے بعد اتنے خوفناک تباہی ہیں ہم اس کا مقام تو میں تو بھی فورسی کر رہا ہوں کہ شاید ہمارا ڈالر بھی کہیں چلا جائے ہماری ایتنے کبھل ایکسپورٹ میں فرمائشیں دیکھ لیے ادھر سائے ارطا صاحب فرمائشیں دیکھ لیجئے جو تین فرمائشیں کی ہیں آئی ایم ایف نے انہوں نے کہا ہے کہ جی آہ ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ تین سال میں آہ فیفٹین پرسنٹ بڑھائے گا اور سٹیٹ بینٹ جو ہے وہ ذر مبادلہ کے ذخائر تین ماہ کی درامدی بل کے برابر رکھے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور پرائمری بیلنس سرپرس رکھنے کا حدف یہ ایک اس کے اندر اس کے اندر ایک اور چیزیں کی انہوں نے کہا ہے کہ سبسٹی کا تعایم بھی نئے پروگرام کے مطابق کیا جائے گا یہ فرمائشیں اگر اکھٹی کر لیں یہ فرمائشیں اگر سب میں یہ آئی ایم ایف کی اکھٹی کر لی جائیں تو اس کا نیٹ ریزرٹ جو ہے وہ انکریز ان انیمپلائیمنٹ انکریز ان پرائیس اس صورت میں نکلتا ہے اور آپ کا روپیہ ڈیویلی ہوگا جی میں روپیہ ڈیویلی ہوگا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا چار سو سے پانچ سو تک جا سکتا ہے اگزیکٹلی تو سرکولر ڈیٹ جو ہے اس وقت چار ٹریلین پہ ہے نتر صاحب تو بسر آپ خود سوچ لیں اور وہ ساری دنیا جو ہے وہ کہدی نمبر آٹھ سو چار کو لانک ملامت کر رہی تھی آپ یہ خط آپ نے کیوں لکھا تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جی میں وہ کہتے ہیں جی آپ نے پاکستان سے زداری کیے دشمنی کیے تو وہ آگے سے میں ان کا جواب پڑھ رہا تھا کہ جی میں نے تو چلے زداری کر لی جو ہمارے ساتھ ہوا کہ آپ نے پورا مینڈیٹی چرا لیا لیکن یہ پاکستان کی کون سے خدمت تھی آپ کا اتنا تجربہ ہے civil service میں police میں you have seen things very very closely اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم کہوں پہ جا رہے ہیں اور اسے what is the way out from all this ابھی ہم بند گلی میں آگئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ایک بڑا بھیانک جس طرح ہوتا نا کھلوار ہوگا اب اب اللہ ہی رحم کرے والدیسیک 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 بند گلی جی 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 میں کہہ رہا ہوں جی والدیسیک ہے یہ بند گلی جی بالکل بالکل جی بالکل جی اور یہ چند لوگوں کی اقتدار کی خواہش اور حواس وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں خاص طور پر ہمارے یہ جو نون لیگ کے لیڈرز ہیں اور آج وہ مطلب جس حد تک گر گئے ہیں وہ جو نعرے لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو اب وہ بوٹ کو عزت مل رہی ہے اقتدار کی خاطر ایسے ایسے مطلب گناہوں میں کھیلے اختصار اللہ ہی رحم کرجی پتہ نہیں اس پر کیا ہے میں آپ کی ساری گفتگو میں ایک چیز پہ حیران ہو آپ پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ نے الیکشنز لڑے ہیں آپ کے سابزادے نے لڑے ہیں اور آپ نے برملہ کہا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیت رہے تھے اور اس وقت آپ اقتدار کے جو جن کو حوث ہے ان پہ آپ برملہ تنقید بھی کر رہے ہیں تو یہ کیا what should I understand from all this صرف بات یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں ضرور ہوں لیکن میرا ضمیر تو زندہ ہے میں کم از کم سچ بات تو کر سکتا ہوں رائٹ مطلب یہ ہے تو اس کے تو آپ کی پارٹی میں آپ اپنی پارٹی کو اس کا مطلب ہے اس پہ کسی حد تک تنقید بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کوالیشن پارٹنرز نون لیگ کے ساتھ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک میں بہت اچھا رول پرفارم نہیں کیا اس سیاسی پارٹی سر دیکھیں میں میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ میں اور بہت سارے مطلب ہمارے جو سپورٹر ہیں ووٹر ہیں ہمارے ساتھی ہیں سبی کا یہ یونینیمس خیال تھا کہ ہمیں اسکولیشن میں نہیں جانا چاہیے میں آج بھی اسی چیز کا بہامی ہوں کہ ہمیں اسکولیشن میں نہیں جانا چاہیے تھا دیکھیں نا آپ کا ایک ذاتی اپنین ہوتا ہے پھر آپ کی پارٹی جب ایک ڈیسیجن لے لیتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ اس کو فورس تو نہیں کر سکتے لیکن اپنی رائے تو آپ رکھ سکتے ہیں اب میں اگر سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کو یہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے تو میں ضروری نہیں کہ میں اس کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں میں اپنی رائے تو بتاؤں گا بھرملا بتاؤں گا یہ تو آپ کا مطلب ایک جمہوری حق ہے آپ پارٹی کی ڈیسیپلن میں رہ کے پارٹی کے فیصلوں سے آپ بلکل ان سے اختلاف کر سکتے ہیں روح گردان ہی کرنا ایک اور بات ہے تو چلیں let's come to the last question کتنا عرصہ چلتا دیکھ رہے ہیں آپ اس حکومت کو سنٹر اور پنجاب میں میں تو آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ تک اس کو دیکھ رہا ہوں دو ہزار پچیس میں جب وہ آہ شاید جب چلے جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا نظام بھی لپٹا جائے گا تو یہ فورکاسٹنگ تو ایسی ہو رہی ہے صرف کہ جو اس وقت آپ نے بھی جس کے طرف توجہ دلائی تھی آہ معاشی صورتحال پہ تو اس معاشی بوچ کے تلے یہ حکومت خود ہی دھب جائے گی بطلب کچھ چھ مہینے سال اگر گزر جائے تو بلکل ایسے بلکل ایسے جی میرا میرا تو یہ شاہل ہے ڈیڑھ سال آپ میرے حساب سے تو ڈیڑھ سال سے زیادہ مجھے نہیں یہ تو یہ صورتحال لگ رہی ہے تو چلے لیٹس ہو فور تا بیس ان تینکیو ویری مچ فور یور ٹائم